اسلام علیکم جی مائی نیم از اسما شیخ ویلکم ٹو مائی چینل تو آج ہم بات کریں گے پرتوی راچوہان کے بارے میں پرتوی راچوہان یا جنہیں راہ پاتوارہ بھی کہا جاتا ہے ہندوستان سے تعلق رکھنے والے چہامنا یعنی کہ چوہان کھاندان کے بادشاہ تھے اپنے والد کے ایک جنگ میں مارے جانے کے بعد وہ ستارہ سو اسی میں تیرہ سال کی عمر میں اجمیر کے تخت پر چر گئے دہلی کے حکمران پرتوی راچوہان کے دادا انگم نے پرتوی راچوہان کو اپنے بعد دہلی کے تخت کا وارث قرار دیا کہا جاتا ہے ترائینوں اول یعنی دوم کے مشہول رائیوں میں اس نے افغان حکمران محمد گوری کا مقابلہ کیا اس نے افغان حکمران محمد گوری کا گوری جن کا اس نے گیانہ سو اکانوے سے گیانہ سو بانوے کا مقابلہ کیا پرتوی راچوہان گیانہ سو چھے سٹھ میں اجمیر کے بادشاہ سو میشور چوہان کے بیٹے تھے وہ دہلی کے تخت پر بیٹھنے والے چوہان خاندان کے آخری حکمران تھے چھوٹی عمر میں پرتوی راچ نے تمام فوجی مہارتوں میں مہارت حاصل کر کے اپنی نفاست اور ذہانت کا مظاہرہ کیا وہ شب بھیدی یعنی کہ ٹکنیک میں مہارت حاصل کرنے کے لیے جانے جاتے تھے جس میں اس کی آواز کی بنیاد پر حددف کو نشانہ بنانا شامل تھا کیونکہ پرتوی راچ ابھی نابالک تھا جب اس نے تک سنبھالا اس کی ماں کارپورا دیوی کو انکاریجن مقرر کیا گیا بادشاہ کے طور پر پرتوی راچ کی ابتدائی سالوں کے دور کے دوران کارپورا دیوی نے ایک ریجنسی کونسل کی مدد سے ریاست کی انتظام کی نگرانی کی کہا جاتا ہے گیانہ سو بیاسی عیسوی میں پرتوی راچ کی تاریخی جنگیں اور چنڈیالا بادشاہوں پر فتوحات اس خزانے کے لیے بہت زیادہ رقم لانے میں اہم گردار ادا کرتی تھی تہم چنڈیالا بادشاہ نے فوری طور پر پرتوی راچ سے اپنی سلطنت دوبارہ حاصل کر لی اپنے اروج پر پرتوی راچ چوہان کی سلطنت شمال میں ہمالیا کے دامن سے لے کر جنوب میں ماؤنٹ ابو کی دامن تک پھیلی ہوئی تھی سلطنت بیتوا سے دریائے سلطلوچ تک پھیلی ہوئی تھی اس کی سلطنت میں مجود مجودہ دور میں راجستان مغربی اتر پردیش شمالی مودیا پردیش اور جنوبی پنجاب شامل تھے پرتوی راچ کے پاس پنڈیتوں یعنی کے سکولرز اور شائروں کے لیے وقف وزرات تھی جو پدمان بھا کے زیر انتظام تھی جو پدمان بھا کے زیر انتظام تھی پرتوی راچ کی پہلی فوجی فتح اس کے قطر ناغر جن کی قیادت میں بگاوت کو دبانا اور گودہ پور پر دوبارہ قبضہ کرنا تھا ناغر جن پرتوی راچ کے چچا وگارجہ کا چوتھا بیٹا تھا اور چہامنا تکت کی لرائی نے کاندان کی دو شاکوں کے درمیان جھگرے کو جنم دیا بدان ناکس بدانک تہلی کے اردگر چوہان کے زیر قبضہ علاقے کے لئے مستقل خطرہ تھے لیکن گیارہ سو بیاسی سے پہلے اس قدر تباہ ہو گئے کہ اب تک کہ اب ان کی تاریخی ریکارڈ میں ذکر نہیں چنڈیالہ جو کہ گیارہ سو بیاسی میں جگ جگ بکتی کے اقران پرد میدین دیوہ چنڈیالہ کو پرتوی راج نے شکست دی چنڈیولیوں کے خلاف اس کی مہم سے مہم سے پرتوی راج کی شہرت میں اضافہ ہوا لیکن اس سے اس کی دشمنوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا اس نے چنڈیولوں اور گدو والوں کو ایک اور شمال ہندوستانی حکمران کاندان کو اکٹا کیا جس سے پرتوی راج کو اپنے جنوبی مشرقی سہردوں پر فوجی کراجات اور چوکسی پرہانے میں مجبور کیا گیا کہا جاتا ہے اس کے جاریانہ مہمات کے نصیجے میں کنوچ کے گندوالہ حکمران جی چندر سے جھرپ ہوئی جی چندر پرتوی راج کے برتے ہوئے آزائم اور اپنے علاقے کو وست دینے کی خواہش کو روکنے کے لیے بے چین تھے تاہم لیجن کے مطابق پرتوی راج اور جی چندر کی بیٹی سنیوں گیتہ کے درمیان ایک محبت کے درمیان ایک محبت ان کی شدید اور تلق دشمنی کا فوری سبب بنی چند بردائی کا مہاکاوی پرتوی راج روسوہ پرتوی راج اور سنگیتہ کی محبت اور سنی گیتہ کی محبت اور شہزادی کی حتمی اگوا اس کی رزا کندی چند رئیسہ کے مطابق سنو گیتہ نے اپنے سومور کے دوران دوسرے بادشاہوں کے مقابلے پر پرتوی راج یہ مجسمے سے شادی کرنے کا انتقاب کیا بارمی صدی تک مسلم خاندانوں نے برسگیر پاکوہند کے شمال مگری بھی حصوں کو فتح کر لیا تھا پرتوی راج کے اباؤجداد کے متعید چھاپوں کے نشانہ بنایا گیا تھا گورید خاندان جو گزنا میں مقین تھا بارمی صدی کی آخر تک چہامنا سلطنت کے مغرب میں واقعہ علاقے کا کنٹرول کیا گورید حکمران محمد نے درائے سندھ کو عور کیا اور ملتان پر قبضہ کر لیا جبکہ پرتوی راج ابھی بچہ ہی تھا گیارہ سو پچتر عیسوی میں اس نے گیا اس نے گجرات پر حملہ کیا جس پر چلاکیوں یعنی کے سلنکیوں کی حکومتی ایسا لگتا ہے کہ گوری فوج گجرات جاتے ہوئے چہامنا سلطنت کی مغربی سرحدوں سے گزر رہی تھی جیسے کہ کئی مندروں کی تباہی اور بھاٹی کے اور بھاٹی کے حکمران والے لودھروں کی برطرفی کا ثبوت ہے گوری فوج نے گجرات جاتے ہوئے قیلے نداولہ کا محسرہ کر لیا جس پر نداولہ کے چہامنوں کا کنٹرول تھا پرتوی راج کے وزیر آلہ قد مباسا نے اسے گوریوں کی حریفوں کی مدد کرنے سے گریز کرنے اور تنازات سے دور رہنے کا مشورہ دیا چہامانوں کے گوری اس حملے سے بچایا گیا کیونکہ گجراتی چلاکیوں نے چلاکیوں نے گیارہ سو اٹھتر عیسوی میں کسہ رادہ کی لرائی میں محمود کو شکست دی تھی جسے گوریوں کو بھاگنے پر مجبور کیا گیا ترائینوں کی پہلی جنگ جو کی گیارہ سو اکانوے گور کے محمود نے گیارہ سو نبے اور گیارہ سو اکانوے عیسوی کے درمیان چہامنہ کے علاقے پر حملہ کیا اور تبرہندہ پر قبضہ کر لیا جس کی شناکد بٹندہ سے ہوئی اس نے اسے تلک کی قاضی زیاو دین کے سپوٹ کیا جس کی پشت پناہی بارہ سو سوار تھے جب پردوی راج کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنے جاگیداروں کے ساتھ بشمول دہلی کے گواند راجہ تبرہند کی طرف کوچ کیا گوریوں کو پردوی راج کی فوج نے فیصلہ کن شکست دی گور کا محمود زکمی ہوا اور بھاگنا پڑا پرتوی راج نے پیچھے ہٹنے والی گوری فوج کا پیچھا نہیں کیا کیونکہ وہ دشمن کے علاقے پر حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے یا گوری کے عزائم کا غلط اندازہ نہیں لگانا چاہتا تھا ترائین کی دوسری جنگ جو کہ گیارہ سو بانوے میں ہوئی ایسا لگتا ہے کہ ترائین کی پہلی جنگ کو پرتوی راج نے محض ایک سردی جنگ سمجھا پروسی ہندو بادشاہیوں کے خلاف بادشاہوں کے خلاف اپنی جنگوں کے نتیجے میں پرتوی راج نے تمام اتحادیوں کو کھو دیا اور محمود گوری ایک بری طاقت کے ساتھ پہنچا اور پرتوی راج کو گوری نے شکست دی اور اس پر قبضہ کر لیا گور کے محمود نے پرتوی راج چوہان کو گرفتار کرنے کے لیے بعد میں ایک گوری وسیع کے طور پر بحال کیا اس نظریے کی تاہیت اس حقیقت سے ہوتی ہے کہ ترائین کی جنگ کے بعد پرتوی راج نے ایک طرف اپنے نام اور دوسری طرف محمد کے نام کے سکے جاری کی ہے پرتوی راج چوہان کی موت خموشی سے زہر بحث ہے اور متنازہ ہے کہ ایک نظریے کے ساتھ یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس نے مرنے سے پہلے گوری کو مارا اور دوسرا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے گوری نے گداری کے الزام میں مار دیا تھا اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ اسے اندھا کر دیا گیا تھا اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ اسے عمر قید کر دیا گیا تھا جی تو یہ تھی چھوٹی سی انفورمیشن پرتوی راج چوہان کے بارے میں جو کہ انڈین رولر تھے امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیوز کا لائک کر دی جائے گا تب تک اللہ اللہ حافظ